جمعیت علماء ہم تو سرکار سے کہہ رہی ہے کہ آپ دنیا کے دیشوں میں جا کر کے لوگتنطر کا گاجے باجے کے ساتھ پرچار پرسار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھارت مدر آف ڈیموکریسی ہے مدر آف ڈیموکریسی کے مندل میں ایک سانسد اگر دیش کی سیکن لارجس میجوریٹی کے لیے اس زبان کا استعمال کرے گا تو بتاؤ کیا ہم ایک لوگتنطرک ویوستاؤں میں جینے والے دیش اپنے آپ کو کہلا سکتے ہیں جی ٹوئنٹی کیا گیا سارے دیش کے راشتری عدیقش کو بلائے گیا اس بھارت کے پرچار پرسار کے لیے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سانسد مانسک ہوگی ہے تدکال پربھاؤ سے لوگ سبا عدیقش کو اس کی سانسد سجستہ رد کرنی چاہیے اس کو پارلیمنٹ سے برخواست کرنا چاہیے اور یو اے پی اے لگا کر اس کو جیل میں بھیجنا چاہیے یہ تو پورے دیش کے اندر ہنسہ اور نفرت کا ماحول پیدا کرنا چاہ رہا ہے اور میں تو عم برلہ جی کو کہتا ہوں کہ آپ اسے اتر پردیش میں آگرہ میں بھیجئے مجھے لگتا ہے کہ اس کا مانسک سنتولن بھی یہ کھو چکا ہے اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے یہ سب باتیں کر رہا ہے سرکار خاموش تماشائی بنی ہوئی پردان منطری کو آنا چاہیے جو لوگ تندر کی دعائی دیتے ہیں پردان منطری کو آ کر کے پوری قوم سے پورے دیش سے معافی مانگنی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے اعلان کرنا چاہیے کہ یہ مانسک روگی ہم اس کو تدکال پربھاؤ سے اپنے پارٹی سے باہر کرتے ہیں جماعت علمہ ہند کیا اس سلسلے میں اگر کاروائی نہیں ہوتی ہے معافی نہیں مانگتے ہیں باج پاکستان سب تو کیا کرے گی ہماری سینٹر لیڈرشپ پورے اس پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور ہم تو ابھی سرکار سے کہہ رہے ہیں لوگ سبہ سپیکر سے کہہ رہے ہیں پارٹی پریزیڈنٹ سے کہہ رہے ہیں آپ کے اوپر بدلما داغ ہے اگر آپ اس کے خلاف ایکشن نہیں لیتے ہو اس کو پارلیمنٹ سے باہر نہیں کرتے ہو پارٹی سے باہر نہیں کرتے ہو یو اے پیو لگا کر کے اس کے جیل میں نہیں ڈالتے ہو تو آپ دیش میں شکل دکھانے کے لائق نہیں رہو گے دنیا میں بھی اور دیش میں بھی کیا دیش کے حالات اتنے بتر ہو گئے ہیں کہ جس طرح کی بھاشا کا استعمال پارلیمنٹ میں کیا جا رہا ہے جو سوال اٹھ رہے ہیں تمام نیتاؤں نے اٹھائے ہیں کہ یہ حقیقت ہے دیش کی علف سنکھیہ کو کے ساتھ اس طرح کی بھاشا کا پریوب عام ہو گیا ہے بلکل یہ تو علف سنکھیہ کو اس نفرت کا پرتیک ہے ابھی تین دن پہلے پردان منٹری جی نے جو نئی سنسد میں پرویش کے بعد جو اس پیچ کی ہے آپ اس سپیچ کو سنیے اور اس کے بھاشن کو سنیے تو کہیں آپ کی کرنی اور کتنی میں دھرتی اور آسمان کا انترے صاحب آپ کون سی دنیا میں جی رہے ہو آپ کیا سندیش دے رہے ہو بھارت کے یواؤں کو جوانوں کو نئی نسل کو آپ اس لوگ تنتر کا پرچار پرسار کر رہے ہو یہ مجرم یہ کرمنل لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ گاجے باجے کے ساتھ اپنی گیٹ گا رہے ہو اس کو تقال پرباؤں سے اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے اور یو اے پیے لگانا چاہیے کیا ان کی سنسد سدہ سدہ کی بھی رہے ہوگی تین پرسنٹ اگر یہ سانسد بنا رہا تو بھارت کے لوگ تنتر پر سب سے بڑا سیاہ داغ ہوگا جس کو کسی بھی صورت میں اس دیش کا یواؤں بھلا نہیں پائے گا اس گھٹنا کو اور جو لوگ آج پارلیمنٹ میں بات کر رہے ہیں ان کے بڑے تو انگریزوں کی دلالی کیا کرتے تھے ان کے جوتوں پر پولش کیا کرتے تھے مافی نامیں بھیجا کرتے تھے ان کا تو ایک پرسنٹ کا اتحاس نہیں ہے اس دیش کی سوت انترتا میں اور ہم جس طرح ان گوروں سے لڑے تھے اس طرح ان گوروں کی ناجائز اولاج سے بھی لڑتے رہیں گے لیکن جماعتہ المہین جو ہے صاف طور پر باج پاسانسط کے شبدوں کی نندہ کر رہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اگر کاروائی نہیں ہوئی تو وہ اس پہ آندلن بھی چلا سکتے ہیں عبید الرحمن ایمی پی نیوز نیٹ ورک مردوات